اسمبلی او بلیور جیج کی تمام کلیس شاہوں کے وسیلے سے اور گلوری ڈا گاڈ پروگرام کے وسیلے سے ہمارا سلام آپ کو قبول ہو آپ کو اپنے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ آج پھر ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں خدا کے کلام کے وسیلے سے تمام دنیا کے لوگوں سے بات کرنا یہ ہماری اہم خوش نصیبی ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے آج تک ہمیں اس قابل رکھا ہے کہ ہم آپ سے باتیں کر سکیں اور ہاں ہمیں پورا یقین ہے کہ خدا ان باتوں کے وسیلے سے جو ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں خدا کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے رہا ہوگا آپ ضرور بتاتے رہیے کہ خدا آپ کو کیسے برکت دے رہا ہے ہم شکو گزار ہیں ان تمام لوگوں کے جو ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں اور ان تمام لوگوں کے لئے جو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں ہمارے مددگار بنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں تو آپ ہمارے لئے دعا کریے آپ کے دعاوں کے بہت سخت ضرورت ہے اور اگر آپ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھانا چاہتے تو آپ اس نمبر پر جو سکرین پر ہے ہم کو کال کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے مددگار بننا چاہتے ہیں تاکہ تمام دنیا میں خدا کی یہ باتیں لوگوں کے پاس پہنچتی رہے شکریہ شکریہ بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ لگے ہیں جن کی مدد کے وسیلے سے جن کی دعاوں کے وسیلے سے ہم تمام دنیا سے باتیں کر پا رہے ہیں ان کے لئے بہت شکریہ دنیا کے تمام جگہ سے ان لوگوں کے لئے جو آج اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو ہمارے لئے دعا کرتے ہیں ہمارے بدد کرتے ہیں شکریہ شکریہ آج خدا کے قدام کے ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو ملے گی یہ شایع نبی کی کتاب اس کے چھڑے باپ کی پانچ بھی آیت یہ شایع نبی کتاب اس کے چھڑے باپ کی پانچ بھی آیت اور یہاں یہ شایع نبی کچھ اپنے حق میں کہہ رہا ہے جس سے ہم سبوں کو فائدہ ہوگا جہاں سنیئے تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں جہاں آج کا مضمون ہے ہونٹوں کی ناپاکی سے انسان کی بربادی ہونٹوں کی اشدتہ سے منوش کا وناش ساری دنیا میں ہونٹوں کی ناپاکی سے خاندان برباد ہو رہے ہیں زندگیہ برباد ہو رہی ہیں بڑے بڑے بزنس برباد ہو رہے ہیں بڑے بڑے عالم اور عاقل ردبیدار درجہ دار برباد ہو رہے ہیں ہونٹوں کی ناپاکی سے یہاں خدا کے بندے یشرایا نے تسلیم کر لیا مان لیا کہ میرے ہونٹوں کی ناپاکی سے میں برباد ہو رہا ہوں خدا کے لوگوں جب آج میں یہ بات کر رہا ہوں خدا کے کلام سے اور بتا رہا ہوں کہ کیسے دنیا کے کونے کونے میں لوگ خاندان برباد ہو رہے ہیں زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں جوان برباد ہو رہے ہیں میاں بی بی کے درمیان بھائی بھائی کے درمیان خاندان کے رشتداروں کے درمیان ماں باپ کے درمیان بیٹے اور باپ کے درمیان بیٹے اور ماں کے درمیان بٹیا اور ماں کے درمیان بربادی ہنٹوں کی ناباقی سے گندی باتوں سے گندے الفاظ سے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں یہاں سب سے پہلی آیت پڑھواؤں گا میں امثال کی کتاب اس کی تیرہ باپ کی تیسری آیت امثال کی کتاب اس کے تیرہ باپ کی تیسری آیت یہاں ایسا لکھائے اپنے مو کی نگے بانی کرنے والا اپنے مو کی نگے بانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے باؤچیتوں کی نگوانی ہم کرتے ہیں اپنی گاڑی کی نگوانی کرتے ہیں کبھی کبھی تو گاڑی پہ ایک آدمی چھوڑ جاتے ہیں کہ کہیں کوئی گاڑی اٹھا نہ لے جائے اپنے گھر کی نگوانی کرتے ہیں تالے پہ تالہ لگاتے ہیں انٹرنل لوگ بھی لگاتے ہیں کہ کوئی کھول کے لے نہ جائے اپنے بٹوے کی نگوانی کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم چوک جاتے ہیں اور اپنے مو کی نگوانی نہیں کرتے اور لٹ جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اور تباہ حال ہو جاتے ہیں آج میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور شاید آج کا مضبون آپ کے لئے اور آپ کے خاندان کے لئے آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹی کے لئے اور خود آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہیں آپ تباہ نہ ہو جائیں اور تباہ حالی سے آپ نکل سکے اور آزاد ہو سکے جی ہاں سنیے گیا لکھا ہے لیکن جو اپنے ہوت پسارتا ہے ہلاک ہوگا جو اپنی نگمانی نہیں کرتا اپنے ہوتوں کو اجازت دیتا ہے جو چاہو کہو وہ برباد ہوگا ہلاک ہوگا خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے دنیا کے کونے کونے میں لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے آج میری آواز سننے والے لوگوں یہ بات معلوم کر لو کہ ہوت کا پسارنا جو مرضی آئے اس کو اپنے موں سے کہہ دینا یہ تمہاری بربادی تمہارے خاندان کی بربادی ہے تمہاری شخصی زندگی کی بربادی ہے تمہارے بزنس کی بربادی ہے تمہاری امیری غریبی میں تبدیل ہو جائے گی تمہاری نامبری برباد ہو جائے گی جی جب سنیے گا ایک اور آیت پڑھواؤں گا اسی امثال کے کتاب کی اٹھارہ باب کی ساتھویں ہیں جہاں اس طرح لکھا ہے احمق کا مو اس کی ہلاکت ہے احمق کا مو اس کی ہلاکت ہے بہت لوگ دنیا میں آج ہیں جن کی ہلاکت کا سبب ہلاکت کا باعث ان کا مو ہے ان کے ہونٹ ہیں ان کی گندی باتیں ہیں ان کی ناپاک زمان ہیں ناپاک الفاظ ہیں جس سے وہ تباہ ہو رہے ہیں خدا آج آپ سے اور مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے کہ ناپاکی ہونٹوں کی ناپاکی باتوں کی ناپاکی شبدوں کی گندگی ہم کو تباہ نہ کر دے جی ہاں اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندہ ہے کس کے لیے کسے دوسرے کے لیے آپ کسے دوسرے کے لیے آپ کسے دوسرے کے تباہ تھوڑی کر رہے ہیں اپنے پڑوسی کو پھندہ تھوڑی لکھا رہے ہیں یہ آپ کے گندی باتیں آپ کے ہونٹوں کی گندی باتیں آپ کی جان کے لیے پھندہ ہے یعنی پھانسی کا پھندہ ہے تباہ ہو جائیں گے آپ ختم ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے خدا کے لوگوں میری دلی تمنہ یہ ہے کہ آج لوگ ازاد ہوں میں پھندے کے لیے تباہی کے لیے بربادی کے لیے تمنہ نہیں کرتا ہوں پر میری تمنہ تو یہ ہے کہ تمام لوگ جو اس آواز کو سنتے ہیں یا ہمارے گلوریڈ گاڈ پروگرام کو سنتے ہیں وہ ازاد ہو جائیں بچے ازاد ہو جائیں جوان ازاد ہو جائیں مرد ازاد ہو جائیں بیوی اور شہر ازاد ہو جائیں مالک اور نوکر ازاد ہو جائیں عام و خاص ازاد ہو جائیں امیر و قریب ازاد ہو جائیں دنیا کے کونے کونے کے لوگ ازاد ہو جائیں خدا کا کلام یہ شاید نبی کے وسیلے سے جس نے تسلیم کر لیا کہ میں برباد ہو گیا کیونکہ میرے ہوت ناپاک ہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ناپاک ہوتوں اور ناپاک باتوں سے باز رہیں یہاں ایک اور آیت پڑھو ہوں گا وائس کی کتاب یا سبہوب دیشک کی پستک اور اس کے دس باپ کی بارویں آیت جی ہاں یہاں کچھ سر رکھا ہے دانشمن کے مو دانشمن کے مو کی باتیں لطیف ہیں کی باتیں لطیف ہیں جی ہاں پر احمق کے ہوت پر احمق کے ہوت اسی کو نگل جاتے ہیں کس کو نگل جاتے ہیں بے وقوف کے ہوت اس کو خود کو نگل جاتے ہیں آپ کس کو نگل رہے ہیں اپنی باتوں سے یہ مت سوچے گا کہ جس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں جس سے بات کر رہے ہیں جس کو گندی بات بول رہے ہیں آپ اس کو نکل جائیں گے لیکن آپ کی گندی بات آپ کو نکل جائے گی آپ کے پوری زندگی میں بنائے ہوئے اپنے رتبے کو اپنے درجے کو اپنی تمام اقبال مندلی کو اپنی کامیابی کو اپنی دولت کو آپ خود نکل جائیں گے خود برباد کر دیں گے اپنے اچھے کپڑوں پر جو آپ پہنے ہیں خود دبا لگائیں گے اپنی گندی باتوں سے اپنے گندے ہوتوں سے آپ اپنی بربادی کر رہے ہیں اپنے کو تباہ کر رہے ہیں خوبا چاہتا ہے کہ لوگ اس بات سے باز رہیں رومیوں کی کتاب اس کے تین باپ کی تیسری آیت میں نئے نامے میں پولوس حصول نے رومہ کی کلیشیا کو چھتھی لکھ کر کے اور کچھ بتایا ہے اور میں چاہ رہا ہوں وہ بات جو آج سے دو ہزار سال پہلے پولوس نے اس کلیشیا کو بتائی تھی آج میں آپ کو دوبارہ بتاؤں شاید آپ کا موقع نہ لگے کہ وہاں سے آپ پڑھ سکیں سو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کیا لکھا ہے ان کا گلہ کھلی ہوئی قبر ہے کھلی ہوئی قبر ہے ان کا گلہ کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فرید دیا ان کے ہوتوں میں ساپوں کا زہر ہے یہ زہر آپ کے ہوتوں میں آپ کو دسے گا آپ کے خاندان کو دسے گا آپ کے بچوں کو آپ کے آس پاس رہنے والے آپ سے ملاقات کرنے والے کو دسے گا شاید یہ زہر آپ کے اپنے خاندان میں پھیل رہا ہے ان کا گلہ کھلی ہوئی قبر ہے اور ان کے ہوتوں میں ہے ساپوں کا زہر ہے میں چاہوں گا امسال کی کتاب اس کے اٹھارب آپ کی چھٹی آیت پڑھ دیا ہے امسال کی کتاب اس کے اٹھارب آپ کی چھٹی آیت جہاں اس سے لکھا ہے احمق کے ہوت احمق کے ہوت فتنہ انگیزی کرتے ہیں فتنہ انگیزی کرتے ہیں یعنی جھگڑا لگاتے ہیں بوال کرتے ہیں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں مقدمے بازی کرتے ہیں تباہ حالی کرتے ہیں بربادی کرتے ہیں احمق کے ہوت فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس کا مو تماشوں کے لئے پکارتا ہے جب احمق احمق والی باتیں یا اپنے ہوتوں سے گندی باتیں کرتا ہے نجیس باتیں کرتا ہے وہ اپنی بربادی کی باتیں کر رہا ہے یا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں آؤ ہمیں تماشے مارو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی اور کو مار رہے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم کسی اور کے لئے گندی بات کہہ رہے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کسی اور کو تباہ کر رہے ہیں نہیں آپ کسی اور کو تھوڑی تباہ کر رہے ہیں آپ تو اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اپنے موہ پہ تماشے مروا رہے ہیں اپنے گندے اپنے کپڑوں کو گندہ کروا رہے ہیں اپنے چریتر کو اپنی زندگی کو گندی کروا رہے ہیں اور تب ہی تو یہ شایلیبی نے اس باپ کو تستیم کر لیا تھا کہ ہونٹوں کی ناپاکی سے انسان تباہ ہو جاتا ہے خدا آپ کو اس تباہ حالی سے بچانا چاہتا ہے میں آپ کو ایک پرانے ادلامی کی کہانی میں لے چلوں گا یعنی گنتی کی کتاب اس کے بارہ باپ میں گنتی کی کتاب بارہ باپ میں لے چلوں گا اور وہاں بارہ باپ کی پہلی اور دوسری آیت پڑھواؤں گا یہاں ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے اپنے ہونٹوں سے کچھ گندی باتیں کہیں ہیں یا ایک بھائی نے اپنے بھائی کے لیے کچھ گندی باتیں کہیں یعنی مریم نے یا مریم کہیے پرانے ادلامی کی جو موسیٰ کی بہن تھی اس نے اپنے بھائی کے لیے کچھ گندی باتیں کہیں ہیں کئی دفعہ ہمارے پاس بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی بات آپ کو مل جائے گی کوئی نہ کوئی خلطی تو کسی کی ہر ایک کی مل جائے گی آپ کو وہ مریم اور اس کا بھائی حارون دونوں مل کر کے کچھ باتیں گندی کرنے لگے اپنے بھائی کے لیے یعنی موسیٰ کے لیے خدا کے خادم کے لیے سنیے کیا لکھا ہے اور موسیٰ نے کوشی عورت سے بیعہ کر لیا موسیٰ نے شادی کر لی کوشی عورت سے بھائی اسے پسند آئی اس نے شادی کر لی جی سنیے اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیعہ لیا تھا مریم اور حارون اس کی بدگوئی کرنے لگے یہ والا مسئلہ آج بھی ہے بہت خاندانوں کے اندر ہے جھگڑے کا ایک کارن ایک وجہ ہمارے جھگڑے کی کوئی عورت بھائی نے کسی سے شادی کر لی ہے بھابی کے وجہ سے ہمارے بھائی کی بیوی کے وجہ سے یا ہمارے گھر میں جو بہو اس کے وجہ سے یہ یہاں شروع ہو گیا سننے کیا لکھا آگیا وہ کہنے لگے کیا خداون نے فقط موسیٰی سے باتیں کی ہیں کیا خداون نے فقط موسیٰی سے باتیں کی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے سمجھتا آپ نے آنکھا بڑا ترم کھائیں یہ بہت خدا کی باتیں ہم کو اتا سکتا ہے کئی دفعہ ہم ان طرح کی گندی باتیں اپنے ہوتوں سے کرتے ہیں اور کئی دفعہ خدا کے خادموں کے لئے بھی کرتے ہیں کئی دفعہ ان لوگوں کے لئے کرتے ہیں جو ہمارے لئے دعایں کرتے ہیں کئی دفعہ ہم سوچتے بھی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں جب تک ہم کو پتا چلے ہیں یا شایہ نبی کے طرح تب تک تو ہم برباد ہو جاتے ہیں ہمارا سب کچھ برباد ہو جاتا اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں تب دیکھئے کیا لکھا ہے یہ جب یہ گندی باتیں اپنے ہوتوں سے کرنے لگے تو میں آپ کو ایک آیت پڑھوا چاہتا ہوں آپ اس کی نویں آیت پڑھئے گا نویں آیت پڑھئے گا سنیے گا اور خداون کا غزب ان پر بھڑکا باپ رے باپ خداون کا غزب ان پر بھڑکا کیوں بھڑکا کیونکہ یہ اپنے ہوتوں سے گندی باتیں کہہ رہے تھے خدا کے لوگوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو گندی باتیں آپس میں کر رہے ہیں کسی شخص کر رہے ہیں یہ آپ کو نجیس تو نہیں کر دے رہی ہے آپ کو بھر بات تو نہیں کر رہی ہے کہیں خدا کا غزب تو آپ کو پر نہیں بھڑکے گا اور ایک واحدہ نہ مانگتا ہوں اگرچہ آپ سب کچھ کوشش کریں اور بڑی محنت کریں اور اپنے آپ کو ترقی پذیر کرنے کی کوشش کریں اور خدا کا غزب آپ کے خلاف بھڑک جائے یا خدا کی مدد آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ کبھی بھی سر فراز نہیں ہو سکتے خدا کا غزب ان کے خلاف بھڑکا جب خدا کا غزب بھڑکا تو کیا ہوا کچھ باتیں ہوئیں ان کے خاندان میں جو عام طور سے ہمارے درمیان بھی ہوتی ہیں اور اکثر سمجھ نہیں پاتے یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ نجس لبوں کے سبب سے ہم تباہ ہو جاتے ہیں ہمارا گھر تباہ ہو جاتا ہے ہماری زندگی کی تباہ ہو جاتا ہے اور وہ چلا گیا کیا ہوا پہلا کام کیا ہوا کہ خدا چلا گیا خدا کا غزب بھڑکا اور خدا چلا گیا کہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے گھر میں کار بھی ہے آپ کے پاس پیسہ اور اچھی نوکری ہے کہ آپ نے محسوس کیا آپ کے پاس بڑا گھر ہے لیکن آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے کہ خدا ہم کو چھوڑ کر چلا گیا ہے خدا نجس لبوں کے بیچ میں ہیں گندی باتیں کرنے والوں کے بیچ میں خدا نہیں رہتا آپ کا گھر کتنا بھی علی شان چونہ ہو آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہو لوگ کتنا آپ کو پہچانتے ہوں ایک ٹیلی فون سے بیس لوگ آپ کے گھر آ جائیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن خدا آپ کے بیچ سے چلا جائے گا پتہ کریے کہ آپ کے لب نجس تو نہیں ہیں آپ آپس میں مل کے کسی کے لیے گندی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں آپ تباہ تو نہیں ہو رہے ہیں آپ سوچتے ہیں کسی دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں جس کی باتیں کر رہے ہیں اسے تباہ نہیں کر رہے ہیں تباہ آپ اپنے آپ کو کر رہے ہیں تو سنیے گا کیا لکھا ہے وہ چلا گیا پہلی بات یہ معلوم کریے چلا گیا کاش کہ مجھے موقع ملتا میں ایک گھنٹہ اس کے بارے میں بات کرتا کہ خدا چلا گیا کبھی موقع ملے گا تو میں بات کروں گا کہ خدا چلا گیا تو کیسا سا احساس ہوتا ہے جب خدا چلا جاتا ہے سنیے گا اور کیا لکھا ہے اور عبر خیمے کے اوپر سے ہٹ گیا خیمے کے اوپر سے خدا کا عبر اٹ گیا خدا کی حضوری اٹ گئی آپ کے گھر سے خدا کا اگر عبر اٹ جائے یا خدا کا بادل اٹ جائے یا خدا کی برکت اٹ جائے یا خدا کی تسلی اٹ جائے یا خدا کی خوشی اٹ جائے یا خدا کا ہاتھ اٹ جائے یا خدا کی مہربانی اٹ جائے یا خدا کا رحم اٹ جائے یا خدا کا فضل اٹ جائے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا ایسے بہت خاندان دنیا میں ہیں جو طلب رہے ہیں جن کے اوپر سے خدا کا ہاتھ اٹ گیا ہے باقی سب چیزیں ان کے پاس ہیں کھانے کے لئے دھروں کھانا ہے فریج میں مال بھرا ہوا ہے دھروں نوکر ہیں پر عبر اٹ گیا ہے سنیے گا اور مریم کور سے برف کی مارن سفید ہو گئی بہت بری بیماری ہے جس کے ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کے درمیان بھی نہیں رہ سکتے آپ کپڑے بھی نہیں پہن سکتے کپڑے پھاڑنے پڑتے تھے جس کے ہو جانے کے بعد بال میں کنگی بھی نہیں کر سکتے بال بکھیرنے پڑتے تھے سنیے گا آگے کیا لکھا ہے اور حارون نے جو مریم کی طرف نظر کی نظر کی تو دیکھا دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے اور لکھا آگے مردہ سی ہے میں اب پندروی آیت پڑھواؤں گا پندروی آیت میں ایسا لکھا ہے سنیے گا چنانچہ مریم سات دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہی لشکرگاہ کے باہر بند رہی آج دھیروں لوگ دنیا میں بند ہیں مل نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے دل نہیں کرتا ان کا لوگوں کے پیچھ میں آنے کے لیے آ بھی نہیں سکتے بندش میں ہیں قید میں ہیں حراست میں ہیں تباہالی میں ہیں بربادی میں ہیں لشکرگاہ کے باہر ہیں خدا کے لوگوں سے منحرف ہیں نواقف ہیں الہیدہ کر دیئے گئے ہیں مبرہ کر دیئے گئے ہیں کنارے کر دیئے گئے ہیں کیونکہ نجس لب سے انسان تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے یہ شایع نے یہ بات تسلیم کری ہے آپ بھی تسلیم کر لیجئے میں آخر میں ایک آیت پڑھواؤں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خدا مند یسو مسیح سے دعا کریں میں آپ کی مدد کروں گا کہ آپ کے نجس لبوں سے وہ آپ کو آزاد کریں سنوی کیا لکھا ہے رومیوں کتاب اس کے تین باب کی دسویں آیت میں چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راستباز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکمے بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا گلاہ کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہوتوں میں ساپوں کا زہر ہے ان کا مو لانت اور کڑواہٹ سے بھرا ہوا ہے ان کا مو لانت اور کڑواہٹ سے بھرا ہوا ہے ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں ایسی حالات میں جب آپ محسوس کر رہے ہیں میرا سب کچھ تباہ ہو گیا آج میں آپ کو دعوت نامہ دیتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان کے خدا میری یہی حالت ہے اسی لئے میرا خاندان تباہ ہو گیا آج میں نے محسوس کر لیا ہے جس تو یہ شایع نبی نے محسوس کر لیا تب یہ شایع نبی نے جب محسوس کر لیا تب یہ دعا کری آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں اس نے کہا اے خدا باپ میرے مہوٹ ناپاک ہیں انہیں پاک کر دے تب لکا ہے ایک فرشتہ آیا ایک سرافیم آیا اور فرشتے نے دس پنے سے کوئلہ لیا ایک انگارہ لیا اور انگارے سے اس کے لبوں کو چھوا اور اس کے لب باپ کی پاک کر دیئے تاکہ ناپاکی سے آزاد ہو جائے میری دعا ہے کہ جب آپ آج دعا کر رہے ہیں خدا من یسوس مسیح اپنی پاک روح کے وسیلے سے اپنی آگ کے وسیلے سے آپ کے نجس لبوں کو پاک کرے پر آپ کو توبہ کرنی پڑے گی آپ کو یہ شایع نبی کی طرح کہنا پڑے گا خدا باپ میں ناپاک ہو گیا ہوں مجھے پاک کر خدا کے لوگوں کہ آپ یہ دعا کریں گے دنیا کے کونے کونے سے میری آواز سننے والوں جن کے خاندان تباہ ہو گئے جن کی زندگی تباہ ہو گئی ساپ کا ظہر آپ نے اپنے اندر ڈال دیا بچوں میں ڈال دیا خاندان میں ڈال دیا سب کچھ برباد ہو گیا آج آپ دعا کیجئے خدا مند آپ کو آزاد کرے گا آئی ہم دعا کریں پیارے خدا مند یہ آواز سن رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں آج ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ کیوں تباہ ہو رہے ہیں مدد کر پیارے خدا مند سب کچھ بدل دے یسو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آج شام کو ہماری ملاخات آپ سے ہوگی شخصی طور پر آج ہماری ٹیم گلوڑ گاڈ کے ٹیم نوی ممبئی میں ہے نوی ممبئی میں اور ہم آج آپ سے ملاخات کریں گے شام کو اللائنس چرچ میں شام کے سالے چھے بجے سالے چھے بجے شام کو ہماری ٹیم آپ سے ملاخات کریں میں خود وہاں پر شخصی طور پر ہوں گا آپ سب آئیے نوی ممبئی اور آج پاس کے لوگوں سے درخواست ہے ہم آپ سے ملاخات کریں گے ہر شخص سے ہاتھ ملائیں گے آج ہی شام کو آج شام اور کل شام دونوں دن سالے چھے بجے پتہ لکھا ہے سکرین پر ٹیلی فون کر سکتے ہیں ہماری آپ سے ملاخات ہوگی خدا آپ کو برکت دے